اسلام علیکم بجڑ میں سرکاری ملازمین کے لیے دو ایسی تجاویز رکھتی گئی ہیں جس سے سرکاری ملازمین کو ازاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا نقصان ہوگا سرکاری ملازمین کا اور پینشنر کا اس جانب کوئی دیان نہیں ہے آپ کو یہ دونوں تجاویز کے بارے میں ایک کتو نوٹفکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے یعنی کہ ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے اور لوگ ابھی تک اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کتنا انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا دونوں چیزوں کے بارے میں اگاہ کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں ناظرین تجویز نمبر ایک یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کمیٹیشن سرکاری ملازمین کا پینتیس فیصد ہوتا ہے اس کو کم کر کے پچیس فیصد لائے جائے اور بڑا کٹ لگا دیا جائے سرکاری ملازمین کی مراد کی اوپر اور یاد رکھیں یہ دس فیصد سے مراد یہ آزاروں پی نہیں ہیں بلکہ لاکھوں روپے میں ہیں یہ چارٹ آپ کو سکیل وائز نظر آ رہا ہے کمیٹیشن بینیفٹ ہوتا ہے جب سرکاری ملازمین میں ریٹائر ہوتا ہے دو چیزیں اسے میلی ملتی ہیں ایک پینشن اور دوسرا کمیوٹ کی رقم ٹھیک ہے کمیٹیشن اس کو بولتے ہیں اور یہ جو یکمشت رقم ملتی ہیں لاکھوں میں ہوتی ہے سرکاری ملازم پوری سروس تیس سال کر رہا ہے پینتی سال کر رہا ہے پچیس سال کر رہا ہے جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو یہ بینیفٹ ملتے ہیں لیکن اب اس کو کم کر دیا گیا ہے اور یہ لاکھوں میں کم ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے بنا سکیل دیکھیں پھر اس کے ساتھ رننگ بیسٹ پہ دی ہوئی ہے موجودہ جو مل رہا ہے اور نیا جو ملے گا اور آخر میں ییلو کلر میں وہ رقم لکھی ہوئی ہے جتنا نقصان آپ کو سکیل وائز اٹھانا پڑے گا دوسری اہم چیز ایک اور ترمیم کر دی گئی ہیں اصلاحات کر دی گئی ہیں پینشن کے سسٹم کے اندر اور لیو انکیشمنٹ کا رول پاس ہو گیا ہے نوٹفکیشن بھی ایشو کر دیا ہے فائنانس نے کہ لو جناب جکم جون دو ادار تئیس سے جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوں گے ان کو لیو انکیشمنٹ نئے فرمولے نئے رول کے مطابق ملے گی اور اس میں بھی ملازمین کے بینیفٹ کی اوپر بڑا کٹ لگ گیا ہے کٹ یہ ہے موٹی سی چیز ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائر ہونے کے وقت آخری جو اس کی لاسٹ پے سلپ ہوتی ہے اس پر جتنی رننگ بیسک پے چال رہی ہوتی ہے اس رننگ بیسک پے کو مد نظر رکھے اس کی پینشن، کیمیٹیشن، لیو انکیشمنٹ یہ تینوں چیزیں بنائی جاتی ہیں اب ہوگا یہ کہ فائنانس نے کہہ دیا ہے کہ سرکاری ملازم اگر مسال کے طور پر گریڈ سولا کا ہے اور گریڈ سولا کا اس کی سروس ہے تیس سال اور تیس سال سروس کرنے کے بعد اس کی بیسک پے اب من گئی ہے ایک لاکھ دس ہزار تو بجائے اس کو پینشن، کیمیٹیشن اور لیو انکیشمنٹ ایک لاکھ دس ہزار بیسک پے کو فارمولے میں استعمال کر کے دینے کے بجائے وہ گریڈ سولا کی انیشیل جو کہ صرف اٹھائیس ہزار پے آیا ہے اس کی اوپر دیا جائے گا لیو انکیشمنٹ کا موٹا سا رول یہ ہے کہ سرکاری ملازم کو تین سو پینس سٹھ دین کی تنخواہ ملتی ہے بارہ تنخواہیں ملتی ہیں جب وہ رٹائر ہوتا ہے مسال کے طور پر ایک سرکاری ملازم اگر ایک لاکھ دس ہزار آخری پے لے رہا تھا تو اس کو ضرب بارہ کریں گے تو پھر آپ امونٹ بنا لیں چودہ بدنا لاکھ روپیہ بن رہا ہے لیکن اب یہ انیشیل بیسک کیوں پر جب ملے گی اور گریڈ سولا کی جو انیشیل بیسک پر ہے وہ تیس ہزار ہیں اب تیس ہزار ضرب بارہ کریں گے تو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ کہاں چودہ پھنا لاکھ روپیہ اور کہاں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ یہ تجویز نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ تجویز نہیں ہے پروپوزل نہیں ہے سمری نہیں ہے بلکہ اس کا نوٹفکیشن ہو گیا ہے یکم جون دو ہزار تیس کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے ملازمین ریٹائرمنٹ لیں گے ان کو لیو انکیشمنٹ نئے رول کے مطابق دی جائے گی سرکاری ملازمین اس پر اتجاج کر رہے ہیں لیکن جب نوٹفکیشن ہو جائے تو پھر اتجاج کس کام کا تو بارال یہ دو بڑی خبریں ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کے رولز تبدیل کیے گئے ہیں پینشن کے حوالے سے پینشن کے بینیفٹس کے حوالے سے تو ویڈیو معلوماتی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اس طرح کی معلوماتی ویڈیو چینل پر ملتی رہتی ہیں